جی اسلام علیکم کیف ایٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ایٹی تھری اس لیکچر میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو صبح والے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم ڈیفرنٹ ایریاز پہ سبسٹینٹی پروسیجر پرفارم کرتے ہیں کومنی پرفارم پروسیجر کون کون سے ہے اب صرف جو صبح کنسپٹ آپ کو سکھایا تھا اس کو ایک ایک ایگزیمپل کے ساتھ لنگ کرنا ہے اور پھر پاسٹوئی پر کے کویسن کریں گے یعنی آج کے لیکچر میں اس لیکچر میں ہم کیا سکھنے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے اپروس سکھی تھی کہ کسی بھی ایریہ میں یہ کومن پروسیجرز ہیں جو پرفارم ہوتے ہیں تو ہم کیا سکھنے جا رہے ہیں اب ایک ایگزیمپل کے ذریعے سے ان پروسیجرز کی اپلیکیشن سکھ رہے ہیں اور ایریہ ہم نے کون سا سیلیکٹ کیا ہے ٹینجیبل نون کرنٹ ایسٹرز اس ایریہ کو سیلیکٹ کرنے کے ایک ریزن یہ ہے کہ اس ایریہ میں سے آئی کیاپ نے سب سے زیادہ کوئیسن پوچھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس پورے چیپٹر میں سے سب سے زیادہ کوئیسن اس ایریہ میں تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک چیز آپ کو یہ بتائی تھی کہ کسی بھی ایریہ کو آئی کیاپ پورا کمپلیٹ بھی پھول سکتا ہے اور اس کے پارٹس بھی پھول سکتا ہے اس کا مطلب ہے ایریہ کے ڈیفرنٹ پارٹ ہوتے ہیں تو فکس ایسٹرز کے ایریہ کمپلیٹ ایک جو فکس ایسٹرز یا ٹینجیبل نون کرنٹ ایسٹرز کا ایریہ ہے اس کے کتنے پارٹس ہیں وہ ہمیں سامنے آتے ہیں ہمارے فکس ایسٹرز شیڈیول کی مدد سے اگر ہم فکس ایسٹرز شیڈیول کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ اس میں اوپننگ بیلنس ہے ایڈیشنز ہے ڈسپوزل ہے کلوزنگ بیلنس ہے ڈیپریسیشن ہے تو اسی لحاظ سے فکس ایسٹرز میں بھی آپ کو جو ڈیفرنٹ پارٹس نظر آئیں گے وہ ہوں گے اوپننگ بیلنس تو ہم ویریفائی کرتے نہیں آپ کو پتہ ہے وہ لاسٹرز میں ویریفائی ہو چکا ہوتا ہے اوپننگ بیلنس کی ویریفیکیشن کیا ہے فیٹ کے سلیبس میں نہیں ہے ہاں ایڈیشنز تو یہ ایڈیشن والا اریہ ہے یہ والا ایڈیشن والا اریہ ہے ایڈیشنز کی ویریفیکیشن سیکھیں گے ہم ایڈیشن والے حصے کی پھر ڈسپوزل والے حصے کی یہ سارا ڈسپوزل والا اریہ ہے پھر کلوزنگ بیلنس یہ کلوزنگ بیلنس ہے پھر ڈیپریسیشن یہ سارا الائدہ یعنی اوبرال سارے تینجیبل نون کونٹ ایسر سے ریلیٹ کر رہے ہیں لیکن کلوزنگ بالنس الادہ پارٹ ہے ڈیپریسیشن الادہ پارٹ ہے ایڈیشن الادہ پارٹ ہے ڈیسپوزل الادہ پارٹ ہے ریویویشن الادہ پارٹ ہے اور سیلف کنسٹرکٹڈ ایسرس الادہ پارٹ ہے ٹھیک ہے ہم سیکھیں گے سب کوئی بارے میں لیکن پارٹس الادہ الادہ ہے اس لیے کہ ایگزیم کی کیس سڈی میں وہ ہو سکتا ہے ہم سے پورا ایریا پوچھ لیں جو نہیں پوچھے گا پہلے کبھی پوچھا کرتا تھا اب وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کی شکل میں پوچھتا ہے کیس سڈی بنا کے تو زیادہ چانس کیا ہے کہ ڈیفرنٹ پارٹس کو کیس سڈی میں پریزنٹ کر کے ہم سے پوچھے گا بتاؤ اس پارٹ کے لیے کیا پروسیجر پرفارم کریں گے آپ تو سب سے پہلے کلوزنگ بیلنس فکس ایسٹ کا کلوزنگ بیلنس اب کلوزنگ بیلنس میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ایکزیم پوائنٹ اوپو سے پریکٹیکلی ہر ایریا کی ازرشنز لکھی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے پروسیجرز لکھے جاتی ہیں پریکٹس میں ایسے ہوتا ہے ہماری فرم میں جو فارمیٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے پروسیجر لکھتے تھے اور اس پروسیجر کے آگے کولم بنا ہوتا تھا اس میں جو اس پروسیجرز سے ازرشن ویریفائی ہو رہی ہے وہ لکھا کرتے تھے کچھ فرم کا فارمیٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ازرشن لکھ لی جائے اس کے بعد آگے پروسیجر دونوں سے فرق نہیں پڑتا دونوں ایک ہی چیز ہے آئی کیپ نے کچھ ایریاز میں پروسیجرز کے ساتھ ازرشن لکھی ہیں کچھ ایریاز میں نہیں لکھے لیکن جب پریکٹس میں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر ایریاز کے سامنے ازرشن لازمی لکھی ملے گی لیکن آئی کیپ نے کچھ ایریاز کے ساتھ ازرشن وائز پروسیجر لکھے ہیں اور کچھ ایریاز میں صرف پروسیجر لکھ دیے ہیں ازرشنز منشن نہیں کی ہم نے یاد رکھے ایکزیکٹلی آئی کیپ کی اپروچ کو فالو کرنا ہے اس لئے کہ آئی کیپ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ جو کنسٹ بک میں ہے میں وہ پوچھوں گا جو کنسٹ بک میں نہیں ہے وہ نہیں پوچھوں گا اور آئی کیپ اس اپروچ کو فالو کرتا ہے اس لئے جس ایریاز میں آپ کو پروسیجر ازرشنز کے ساتھ لکھے نظر آئے وہ آپ نے ازرشنز کے ساتھ یاد کرنے ہیں جس ایریاز میں ازرشنز نہیں لکھی نظر آئے آپ نے نہیں یاد کرنا جیسے ایک ایگزیمپل آج ہی کے لیکچے سے ایگزیمپل دیتا ہوں جب آپ کلوزنگ بیلنس کو ویریفائی کریں گے جب یہ پڑھیں گے ریڈ کریں گے خود سے تو آپ کو کلوزنگ بیلنس میں ازرشنز ملیں گی بتائے گا اس ازرشن کے لئے یہ پروسیجر اس ازرشن کے لئے یہ پروسیجر اس ازرشن کے لئے بہت اچھا پریکٹس میں اسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈیپریسییشن ایڈیشنز ڈسپوزل یا ریویلویشن یا سیلف کنسٹرکٹیڈ ایسٹس کا ایریہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں ازرشن صرف پروسیجرز ملیں گے تو آپ نے ان میں سوچنا بھی نہیں ہے سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس سے کون سی ازرشن ویریفائی ہو رہی ہے زندگی کو آسان رکھنا ٹھیک ہے اسی طرح آپ کریڈیٹرز کے سبسٹینٹی پروسیجرز اگر پڑھیں تو کریڈیٹرز میں پریکٹس میں جب آپ دیکھیں گے نا آپ کو ساری کی ساری کاؤنٹ بیلنس کی ازرشنز ملیں گی کریڈیٹرز کے ایریہ میں ایگزیسٹنس کمپلیٹنس وغیرہ ساری لیکن جب یہاں پہ پڑھیں گے نا بک میں تو آپ کو کمپلیٹنس کی ازرشن تو لیدہ سے ملے گی کمپلیٹنس آف کریڈیٹرز یعنی اہم والی ازرشن کے اس نے پروسیجر بتا دیئے ازرشن وائی لیکن باقی کے جتنے بھی پروسیجر وہ اکٹھے کر دیئے میں پک کر رہے ہیں بات کو تو ہم نے کیا کرنا چاہیے کیا جس طرح کمپلیٹنس کی ازرشن کے لیدہ پروسیجر لکھے اس نے تو جو باقی کے پروسیجر اس نے لکھے ہوئے ہیں ہمیں وہ بھی ازرشن وائیز لیدہ کرنے چاہیے کہ ایک بک میں جس طریقے سے دیا وہ اس طریقے سے ہی کریں گے یعنی جس ایریا کی ازرشن ہیں ہم ازرشن وائیز یاد کریں گے جس ایریا کی ازرشن نہیں ہے صرف پروسیجر یاد کریں گے جس ایریا میں دو یا تین ایزرشن کلاسیفائی کر کے پروسیجر بتائے ہیں اس طریقے سے دو یا تین ایزرشن اور باقی نہیں اصل میں آئی کیاپ کا پوائنٹ افو یہ ہے کہ بجائی یہ کہ سٹورنڈز کو ڈیٹیل سمجھایا جائے ایسی چیز جو پریکٹس میں جا کے خود سیکھ لیں گے سٹورنڈ کو صرف جو زیادہ کریٹیکل ایزرشن ہے نا کسی بھی ایریا میں کسی بھی ایریا میں زیادہ کریٹیکل ایزرشن صرف وہ سکھا دی جائیں کافی ہے ہر ایک ایریا کے ہر ایک پروسیجر کی ایزرشن نہیں سیکھنے بیباس سمجھ آگئے چلیے اب جو مورننگ میں آپ کو کنسیپٹ سکھایا تھا اس کی اپلیکیشن سیکھتے ہیں ایکزیمپل کے ذریعے سے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کیا فکس ایسس کا جو بیلنس شیٹ میں اپیئر ہو رہا ہے وہ کاؤنٹ بیلنس ہے یا کلاسز اف ٹرانزیکشن کا ایریا ہے اس میں دیکھیں ازرشنز یہ ہی بنتی ہے کمپلیٹنس سیسنس رائیٹ شرمڈیکشن کلاسیفکیشن پریزنڈیشن اچھا جس سے پوچھتا جاؤں صرف وہ ہی بتاتا جائیں کمپلیٹنس کمپلیٹنس کی ازرشن کے لیے اب آپ نے نہیں کہا میں تین کوئسن آپ سے پوچھوں گا کمپلیٹنس کی ازرشن کے لیے کیا پروسیجر ہو سکتا ہے کہ فکس ایسرش کمپلیٹلی ریکارڈ ہوئے ہیں کہ نہیں جی شاباش ایگری کر لیں کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم فائنینسل سٹیٹمنٹ کے بیلنس کو جنرل لیجر کے ساتھ اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس وہ کیا فکس ایسر جسٹر فکس ایسر شاڈیول کے ساتھ میچ کریں کمپلیٹنس بہتر ہی اور اچھا میں آپ کو دو پروسیجر بتاتا ہوں لیکن میں ٹرک کھلوں گا آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کروں گا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کریکٹ پروسیجر اس میں سے پک کریں دو پروسیجر ذرا گھر سے سنیے گا یہ نو آپ کے ایسر یہ تو جڑوا بھائی ہیں یہ دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں سنیں پروسیجر نمبر وان میں نے کلائنٹ سے کہا یہ بھائی فکس ایسر ویریفائی کرنے آیا ہوں مجھے آپ سارے فکس ایسر کی لسٹ بنا کے تو تے دیں وہ جو فکس ایسر کی لسٹ بنا کے کلائنٹ جاتے ہو اسے کہتے ہیں فکس ایسر ریجسٹر اگر انوینٹری میں یہی میں کہتا ہے نا انوینٹری سٹاک شیٹ بچہ با یہ ڈاکومنٹس کے نام یاد رکھئے گا ان بھائی جان نے فکس ایسر ریجسٹر دیا پروسیجر نمبر وان میں نے فکس ایسر ریجسٹر میں سے سیمپل سرائٹ کیا اور کہا دکھاؤ یہ ایسر کدھر پڑا ہے میں نے کہا سر وہ لگا ہے میں نے کہا یہ کدھر پڑا یہ کدھر پڑا سر یہ ہے ایک پروسیجر یہ ہے دوسرا پروسیجر میں نے کہا اچھا یہ ایسر کدھر ہے دکھاؤ دکھاؤ لسٹ میں یہ ایسر کدھر ہے میں نے کہا سر یہ ہے اچھا یہ ایسر کدھر ہے یہ کدھر ہے لسٹ میں دو پروسیجر ہیں ایک میں لسٹ میں سے فکس حیسر ریجسٹر میں سے سیمپل اٹھایا اور دیکھا فیزیکلی موجود ہے کہ نہیں دوسرے میں فیزیکلی سیمپل اٹھایا دیکھا ریکارڈ میں موجود ہے کہ نہیں بتائیے ایک کمپلیٹنس میں کونسا پروسیجر دوسرا والا بولے تو کونسا کونسا سیلیکٹ کرنا کہاں سے ایسرٹ کو سیلیکٹ کیا اگر ریکارڈ میں سے سیمپل سیلیکٹ کر کے فیزیکلی دیکھیں وہ بھی لکھنا ہے وہ یہاں پہ آئے گا اور اگر فیزیکلی دیکھا اس کا مطبع ہے جو ہم نے فیزیکل ویریفیکیشن کا پروسیجر پڑا ہے اس سے اگزیسٹنس تو ویریفائی ہوتی ہے کمپلیٹنس بھی بجاتی ہے بھائی باس ہم جا رہے ہیں بریکٹس کلاس ہے نا تو اس میں تو کویسٹن ہی کویسٹن ہوں گے کویسٹن کا مطلب ہی نہ بھی نہ لیکن اگر آپ ٹائم ضائع کریں گے نا تو پھر کلاس کا ٹائم بڑھ جائے گا فیزیکل ویریفیکیشن کے ایک پروسیجر ہے جو اکثر ایریاز میں پرفارم کیا جاتا ہے فیزیکل ویریفیکیشن ایک پروسیجر ہے لیکن یہ بہت سی ازرشنز کو ویریفائی کرتا ہے جیسے اگزیسٹنس جیسے کمپلیٹنیس جیسے ویلیویشن اینڈ ایلوکیشن کون اگزیمپل دے گا ویلیویشن اینڈ 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 این 67 ہے اگر نہیں چلتی ہوئی تو نہیں چلتی ہوئی تو impairment بھائی بھائی ابھی مرنے کی کوشش نہ کیجئے گا زندگی کا مقصد پورا ہو بھی جائے پھر بھی انسان کو زندگی جتنی عمر لکھی ہویا ہے کن سے نہیں کوشش کرنے تو تو یاد رکھے گا اس کا فیزیکل ویریفیکیشن سے ایک سے زیادہ assertions بھی ویریفائی ہو جاتے ہیں چلیں completeness بتاتی آپ نے آپ نے کہا record کو agree کریں گے آپ نے کہا فیزیکل ویریفیکیشن کریں گے existence میں بھی فیزیکل ویریفیکیشن ہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے بلکہ valuation and allocation میں بھی فیزیکل ویریفیکیشن ہے لیکن تینوں میں فرق ہے یہ کسی اور طریقے سے فیزیکل ویریفیکیشن ہی ہے یہ کسی اور طریقے سے یہ کسی اور طریقے سے بے بازہ مجھا رہے ہیں valuation and allocation کے لیے کوئی اور procedure بھی ہے کیا کیا independent value سے اس asset کی life کے بارے میں اس asset کی resident value کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے اس لیے کہ valuation and allocation کا مطلب ہے depreciation اور impairment اگر depreciation اور impairment ٹھیک ہے تو اس کا مطلب valuation ٹھیک ہے تو valuation and allocation کی assertion میں depreciation کو بھی ہم چیک کرتے ہیں اور depreciation میں آپ کے پاس different procedures ہیں جیسے آپ rate کی reasonable دیکھ سکتے ہیں live کی residual value compare کر سکتے ہیں اسے market rate norm کے ساتھ اچھا مزے کی بات ایک جگہ میں میں case پڑھ رہا تھا USA کا case تھا وہ بتا رہے تھے کہ different companies ہیں جیسے وہ ڈیزنی والے ہیں اور دوسرے ان کے پاس ماروال ان کے پاس assets ایک ہی طرح کے ہیں ایک نے asset کی life estimate کی دس سال اور ایک نے سات سال ایک نے سات سال دس سال والے پر unmodified opinion دیا اس کے auditor نے ہم دوسری company کے auditor ہیں کیا ہمیں qualified opinion دینا چاہیے نہیں اس نے کہا تھا حالانکہ assets اصولی طور پر same ہونے چاہیے لیکن یہ depend کرتا ہے use پہ یہ depend کرتا ہے آپ کی maintenance پہ اگر کوئی company similar asset کو زیادہ use کر رہی ہے تو اس کی life کم ہو جائے گی اگر ایک company اپنی assets کی اچھی maintenance کر رہی ہے تو اس کی life تو یاد رکھیں یہ estimates ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ same ہونے چاہیے لیکن اگر change ہے تو غلطی نہیں ہے پر why did this reasonable justification ہے اب آپ ایک گھر میں استعمال کے لیے رکھتے ہیں اور ایک اوبر پہ چلانی ہے دونوں کی life میں دونوں کی maintenance میں فرق ہوگا تو اسی لیے ہم اس میں market کے ساتھ بھی compare کرتے ہیں اور company کا use company کی maintenance policies اس کو بھی سامنے رکھے دیکھتے ہیں کہ rates اور life reasonable ہونی چاہیے مزید ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیپری سیشن کے پروسیجر اگزام میں ڈیپری سیشن کے پروسیجر دو طرح سے پوچھ لیتا ایک سیدھا کہ بتائیے فکس کی دیپری سیشن کیسے فریفائی کریں گے اور ایک کہتا بتائیے فکس کی کی ویلیوییشن اینڈ ایلوکیشن کی ازرشن کیسے فریفائی کریں گے فکس ایسر کی ویلیوییشن اینڈ ایلوکیشن کی ازرشن بھی کون سی ہے ڈیپری سیشن نہیں کیونکہ ویلیوییشن کو سب سے زیادہ ڈیپری سیشن ایفیٹ کرتی ہے اسی طرح ڈیٹرز میں بھی کرنے کے پروسیجر بتاؤ وہ ایک ہی بات ہے کیونکہ ڈیٹرز کی ویلیویشن سے کیا مراد ہے اس کی پروی ایلوییشن سے ہی ریکارڈ ہوئی کہ نہیں تو ڈیپری سیشن کو ویلیوییشن کیسے کریں گے ریویو فکس ایسر ریجسٹر اب یہ میں حالانکہ یہ ایک پروسیجر کافی تھا لیکن اب میں لنک کروا کہ یہ پہ لے آئے کہ اگر ہم سے پوچھے تو ساری ایسر لکھ دو دو لکھ دی لیکن اگر کہے مجھے ویلیویشن کے پروسیجر بتاؤ ہمار ڈیپری سیشن کیا کریں گے کیوں چیک کر رہے ہیں ڈیپری بتایا ہو بیسی آپ مادے لیتے ہیں ہر دفعہ سننے فکس ایسر کا ایریا تھا مینجر نے کہا اپنی طرف سے میں نے ساری کلکلیشن کر لی اس میں کوئی فکس ایسر گلتی نکل ایک پریکٹس میں رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک گلتی نکل آئے نا تو مینجر جتنی زیادہ گلتیاں نکلتے ہیں مینجر اتنا ایریا میں گستا چلا جاتا مطلب زیادہ ڈیٹیل میں چیز چیک کرنا شروع کر دیتا ہے نارملی مینجر صرف ہمارے بنائے ہوئے ورکنگ پیپر دیکھتے اور ہم سے کچھ کویسننگ کرتے کلائنٹ کے ریکارڈ مینجر ایسرڈ کی الیدہ الیدہ نام لکھا ہوتا ہے کس دن اسے کوئر کھریدا گیا تھا وہ اور اس کی ڈیپری سیکشن اب تک کی کتنی ہے تو کچھ فیکس ایسرڈ ایسر ایسر نیگٹیو آ رہی تھے میں جب پوچھنے لگا کیا ہے میں کی بوک نیگٹیو بوک ویلی نیگٹیو نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ ہی دیکھنا ہم نے مسئلہ کیا تھا بھلا ایسر ایکسل ایکسل کے اوپر تھی ایکسل کا اس کا 10% اور کاپی بیش کر دیتا تھا حالان کہ اس میں فلی ڈیپری چی ڈیسر کو بیش گلتی اس کی تھی کلاس میری ہو گئی تو یہ ہی کہہ رہا لیسٹیڈ لائن تھا لیکن وہ سرکاری لائن تھا تو ریویو فکس ایسر جسر میں کیا دیکھا جا رہا ہے کہ سارے ایسر میں ڈیپری سیشن کیلکلیٹ ہو گئی ہے ایک چیز یہ اور دوسرا فلی ڈیپری سیشن نہیں یعنی اس میں دوسرے دیکھتے ہیں جس اس ایسر پہ ڈیپری سیشن ریکارڈ ہونی چاہیے ہو گئی ہو اور جس پہ نہیں ہونی چاہیے نہ ہو ہی ہو ایسر ایک وائر کیا تیس نومبر کو ڈیپری سیشن سٹارٹ ہو ایک فروری کو صحیح ہوا نہیں ہوا ready for use یہ الفاظ یاد ہیں ready for use available for use بلکل وہ ایک ہی بات ہے یہ ری کیلکولیٹ ڈیپری سیشن اس کا مطلب ہے کہ جس کی ڈیپری سیشن ریکارڈ ہوئی ہے اس کی بھی دیکھو ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں کہ ریزیل ویلیو کو کنسیڈر ہی نہیں کیا ریزیل ویلیو بغیر ہی ڈیپری سیشن کلکولیٹ کر رہی کمپیر ریشو آف ڈیپری سیشن کمپیر ریشو آف ڈیپری سیشن کی ریشو کلکولیٹ کرو یہ ایک اور کلائنٹ دوبارہ ہوئی اور یہ زیادہ فیل اس لیے ہوئی کہ اس اگر آپ نے فکس ایسے شیڈیول دیکھا نا فکس ایسے شیڈیول اس میں ہوتا ہے کٹیگری آف ایسے کسٹ اکیمولیٹی ڈیپری سیشن بک ویلیو بک ویلیو کے آگے ایک اور کالم ہوتا ہے ڈیپری سیشن ریٹ میرمنٹ بیسی آپ ٹھیک ہے جو بھی بولتے ہوا کیا تھا میں نے یہ ریویو ہو رہا ہے کس تھی آگے دیپری سیشن آگے ریٹ کس تین میلین دیپری سیشن اس سال کی تھی ون میلین اور دیپری سیشن ریٹ آگے لکھا تھا ٹوین ٹی پرسن پارٹنر نے صرف اتنا کا آپ نے چیک کر لیا بلک مجھے بتا دیجئے دیپری سیشن ریٹ کتنا ہے میں نے دیکھ زبانی تھوڑی یاد ہوتے دیکھ 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 نے دیکھ 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 اس نے کہ میتھ کو سیشن سیشن ملٹی ملٹی پلائی کریں تو یہاں پر ون میلین لکھا ہوا ہے اب یہ غلط کی اور آپ کہہ رہے میں قسم میں کہوں سیشن بلکل ٹھیک ہے میں نے چیک کی ہے لیکن یہ فرق یہ مجھے بتا دیں فرق مجھے نہیں بتا تھا اس کے بعد ہاف یہ نہیں بتاتا ہوا کیا تھا اس کے بعد پھر تسلیت پارٹنر نے کی اپنی میں واپس بھاگا بھاگا سمجھاتا نا تو دماغ کی بتیاں تب جلتی ہیں یہ کیا ہے کہ اس نے خلائنٹ یہ غلطی ہو گئی ہم نے پچھلے سال کا شیئیل کوپی کیا تھا اس چینج ہو گیا کیونکہ ہم اپنا استعمال کم کر دیا ہے تو باقی ساری چیز ہیں ٹھیک ہے یہ ٹونٹی کی لیکن جو لیسن یہی ہوتے ہیں اچھا ایک اور بات سے بعد نکلتی ہے اگر آپ 5-10 منٹ ایک ساری بیٹھ نے ہمارے اکاؤنٹ ہر اکاؤنٹ کی ٹیپیکل مسٹیک ہوگی جو اکثر وہ کرتا ہے وہ تیک کوپی پیسٹ کی گلتی ہے تو ایک کلائنٹ تھا ہمارا اس پہ ہم نے پچھلے سال کے ورکنگ پیپر اب وہ نا فارمیٹ بنائی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار فارمیٹ پچھلے سال بنائی ورکنگ پیپر کا سارا خود سے کیوں بنانا جیسے کنفرمیشن لیٹر پیشلے سال کا کوپی پیسٹ کرو پارٹیز کے نامشان چینج کرو بیش دو تو ورکنگ پیپر نے کاپی کیا پچھلے سال کا اس پہ جو واؤچر تھی نام جو بھی واؤچر ٹیسٹ کرتے نامشان جیسے پیمنٹ ایکسپین سیز وغیرہ ان کے ڈیٹ لکھتے ہیں ڈیٹ ساری ٹھیک لکھی نیچے سارا اوپر لیکن اوپر چونکہ کلائنڈ کا نام اور فرم کا نام وغیرہ سیم ہی ہوتے ہیں اوپر میں نے کوئی چینج نہیں کیا اوپر کے جو کنٹینٹ تھے نا ورکنگ پیپر کے اوپر وہ ہوتے ہیں فرم کا نام کلائنڈ کا نام آڈٹ ہے کے ریویو ہے اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے ڈیٹ جس دن آپ پروسیجر پر فارم کر رہے ہیں میں نے اس کے اوپر والے اس پہ کوئی چینج نہیں کہ نیچے پہ سارے واؤچر اس سال کے تھے لیکن وہ اوپر year ended 2021 لکھنے کی بجائے 2020 لکھا ہوا تھا وہ میں چینج کر نہ بھول گیا کیونکہ مجھے لگا اوپر کئی ساری چیز مینجر کے سامنے رکھا مینجر نے میرا ریویو ہی نہیں کیا اس نے کہ آپ مجھے پچھلے سال کا ورکنگ پیپر دکھا رہے ہیں میں نے کہا نہیں سر دیکھیں ٹرانزیکشن ساری اس سال کی ہے یہ اوپر کیا لکھا ہو فار دی ڈی ٹونٹی 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 مینجر کو بھی پتا تھا لیکن سکھانا ہوتا نا ان کہ یہ آپ لے جائیں ایک دفعہ ری چیک کر کے لائیں کہ یہ پچھلے سال کا ورکنگ پیور ہے پھر میں ریویو کروں گا تو بعض ایسے ہوتا ہے یہ غلطیاں ہوتی ہیں calculation میں جب ہم copy paste کر رہے ہوتے ہیں calculation کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم ری calculate کرنا ہے ratio of depreciation کا مطلب کیا ہے کہ جو depreciation expense کو divide کریں asset کے ساتھ cost یا book value کے ساتھ اور جو percentage آئے وہ depreciation rate کے برابر ہونی چاہیے بی agree کرتے کہ depreciation کے برابر جیسے میں نے آپ کو example دی چیک reasonable less of estimate کیا life reasonable ہے اچھا بتائیں یہ AC کی life کتنی ہونی چاہیے reasonable لیکن commercial جب use ہوتا ہے اس کی life کم ہوتی ہے ہمارے گھر میں جو AC ہے اس کی life 10 سال ریزنی بلنس حالات کے مطابق ہے ریویو گین اگر کوئی fix ایسر ڈسپوز ہوا تو آپ نے ڈسپوز کی depreciation بھی چیک کرنی ہے چیک کرنی ہے ڈسپوز کیونکہ آپ کو بتا ہے جب ڈسپوز تی کون بنتا ہے تو اس میں ہم نے صرف یہ نہیں دیکھ نا کہ بکس سے کاسٹ ریموف کر دی گئی ہو بکس میں سے ایسر ڈسپوز کی ایسر اور فیزیکل کنڈیشن دیکھیں فیزیکل کنڈیشن کیوں دیکھیں ایمپیرمنٹ کے لیے شاوش تو یہ سمجھ آگیا آپ کو اچھا ویلیویشن کے شکل رائیٹس ایمپیشن کیسے دیکھیں گے ایسر کے اوپر اچھا ہر ایسر کے ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتے آپ کی بائیک ہے آپ کے پاس اس کے ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوں گے لیکن آپ کا کلکولیٹر ہے اس کے ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے اس کی پرشیز انوائز شابہ جن کے ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ان کی پرشیز انوائز ثبوت ہوتی ہوتی کلاسیفیکیشن کی ایسر کی کلاسیفیکیشن ٹھیک کی گئی یا نہیں کی گئی کیسے پتا چلے گا ایسر پراپرلی کلاسیفائیڈ ہے کے نہیں سکین لیجر سکین لیجر سے پتا چلے گا کہ 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 ایسا تو نہیں کہ کسی دوسرے ایریا کی ٹرانز ایکشن اس ایریا میں آ رہی ہوں جیسے لارج آئیٹمز والے ایریا میں سمال آئیٹمز کا آنا تو یہ کلاسیفیکیشن پیزنٹیشن میں کیا لکھیں گے آئی ایفر ایس کے مطابق ڈسکلویر ہے کے نہیں اگر آئی ایفر ایس کا نمبر یاد وہ لکھ لیں نہیں نمبر یاد کوئی پرابلم نہیں ہے صرف آئی ایفر ایس لکھ لیں کلیر کوئی پرابلم اس میں اب آئندہ آپ سے کوئی کہے فکس ایسر کے کلوزنگ بیلنس کے پروسیجر بتاؤ کلوزنگ بیلنس تو آپ نے ایسرشن ذہن میں لے آنی ہر ایسرشن ایک ایک دو دو پروسیجر آپ بتائیے ججمنٹ کی بیس پہ دورنگ دی ایئر نئے ایسرشن خرید دے کیا پروسیجر لکھنے چاہے ان وائز ان وائز چیک کر لیں آتھورائزیشن چیک کر لیں فیزیکل چیک کر لیں اس کو چیک کر لیں ڈیپریسی ایشن سراٹ ہو گئی یا کہ نہیں اور یوزفل لائی یوزفل لائی ایسرمیٹ کی ہے کہ نہیں سای اچھا ڈیسپوزل میں بھی کیا یہ سارے پروسیجر ہوں گے کہ فرق ہوں گے ڈیسپوزل اور فکس ایسر کے پروسیجر بتائیے بھائی ڈیسپوزل اور فکس ایسر کے اس کی بھی لیسٹ اوٹین کریں گے کہ ٹوٹل جتنے کیا فکس ایسر ڈیسپوز کرنے سے پہلے اس کی آتھوریزیشن ہونی چاہیے چیک کریں گے شاہ اس کے دیکھیں کہ صحیح کلکولیٹ ہو گا گا گین یا لاؤس ڈیسپوزل بھی دیکھیں گے ہاں فیزیکل ویریفیکیشن بھی دیکھیں گے یہ چیز شاہ ڈیسپوز کی کیوں دیکھیں گے ڈیسپوز ڈیسپوز کر دیا یہ زین میں رکھنا ہے بلکل چھاپا نہیں مار دینا ڈیسپوزل کی فیزیکل ویریفیکیشن تو نہیں نہ ہو سکتی شاہ آتھوریزیشن کا پوائنٹ کیا یہ تیسٹ آف کنٹرول نہیں ہے بلکل تیسٹ آف کنٹرول ہے لیکن آئی اچھا اب چیک کر لیں کیا ہمارے ذہن میں جو پروسیجر آئے ہیں آئی کے اچھا یہ صحیح سی بتائی ججمنٹ کی بتائی تھے دیکھتے یہ لکھے ہمیں سب سے پہلے اس نے کہا جتنے بھی ایڈ ہو ہیں پرچھے اس کی لیس لے لو کلائنٹ سے ایگری کر لو شدیل کے ساتھ ٹھیک ہے سمجھ آ گیا یہ ہمارے ذہن میں شاید نہیں آیا تھا آیا تھا ٹھیک ہے پھر انسپیکٹ کرو کیا انسپیکٹ آخریزیشن یہ ہے سیل ڈیڈ ڈیگل ڈاگومنٹ بھائیرہ بلکو ٹھیک فیسیکل ویریفکیشن ڈیڈ آف کیپلائزیشن یہ کہ جس دین اس نے پرچیز کیا جس دین رسی ہو ہے اس بولا تھا یہ وہی بات ہے یہ ڈیٹ آف کیپلائزیشن کس لئے چیک کر رہے ہیں تاکہ ڈیپریشیشن اس دین سے چیک کر سکے سٹارٹ ہوئی کے لئے اور ٹیس کیلکولیشن آف ڈیپریشیشن اچھا ان دونوں میں فرق ہے ڈیٹ آف کپلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس دین آیا اس دین کپلائز ہو جائے اور ڈیپریشیشن شروع ہو جائے یہ ڈیپریشیشن کا سٹارٹنگ پوائنڈ کے لئے ہے اور یہ نیچے پورے سال کی کلکولیشن اصل میں جو خاص طور پر دیورین دیئر بائی یا سیل ہوتی ہے اسی لیے ڈیسپوزل میں بھی اور ایڈیشن میں بھی اس نے ڈیپریشیشن کو چیک کرنے کی بات کی کلیر اور ایسیس ریزنی بلنیس آف لائیف دیکھ لیں سہیر کا ڈیسپوزل میں انسپیکٹ آتھوریزیشن کس پہ زیاد بیجر چیک ریمویل فرام بکس کے کس یعنی ڈیسپوزل اکاونٹ کو ری چیک کرنا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر یہ کنسیپٹ آپ کو سٹرونگ ہے تو آپ نے حالان کہ نہیں بھی پڑا تو میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کی ساری ہو سکتے کسی سرونٹ کے زیادہ سارے پوائنٹ نہ ہو لیکن 50% سے زیادہ پوائنٹ سا آپ نے کور کر لیا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس ایکسرسائز کا دیکھ پروسیجر کی بجائے کنسرٹ کی بیس کے اوپر آپ پروسیجر لیتے آگے چلتے ہیں ری ویلیو ڈیسر آپ بتائیے کلائنٹ کی ری ویلیوی اشن کروائی ادھر چھوڑے کیا لکھاو کیا کریں ایکسرٹ کی ریپورٹ لیں اچھا جب کبھی ایکسرٹ کا ورڈ آجائے نا تو دو پروسیجر تو آپ نے کنفرم لکھنے ہے چپٹر ریٹین والے کہ ہم نے ایکسرٹ کی کمپیٹنس کی پیویلیٹی اوپجیکٹیو ڈیویلیویٹ کرنی ہے ایڈی اگر کوئیسٹن کے مارکز زیادہ ہیں آپ ان دو ہیڈنگز کے آگے ڈیٹیل جو ہم نے پڑی ہوئی ہے وہ بھی لکھ سکتے لیکن اگر مارکز کم ہے تو یہ دو ہیڈنگ کنفرم لکھنی ہے پھر اس کے بعد جو ہمیں اس نے ریویلیویشن ریپورٹ دیا نا ہم دیکھیں گے اس کی دیکھیں ایکسپرٹ کو بھی چیک کر لیا اس کی ریپورٹ کو بھی چیک کر لیا اب ہم نے یہ دیکھنا کہ جو کاؤنٹن ڈسکلوئیرز وغیرہ ہیں وہ اس ریپورٹ کے مطابق ہے ہم کیا دیکھیں گے ایک ایسٹ کی ریویلیویشن ہوئی ہے تو انٹائر کلاس کی ریویلیویشن ہوئی ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے ریویلیویشن سرپلس اپروپرییٹلی ریکارڈ ہوئے کہ نہیں آپ کہتا ہے نیٹ آف ڈیفرٹ ریکارڈ ہوتا ہے یہ کنسرٹ بات ہے آپ کو فیکس اس کی انسپیکشن کس لیے کر لے کنڈیشن دیکھ لے جب جہاں پہ کنڈیشن یہ بتا سکتی ہے کہ میں ہوگیا ہوں ایسرٹ کی کنڈیشن یہ بتا سکتی ایسرٹ ہوگیا وہی ایسرٹ کی کنڈیشن یہ بھی بتا سکتی ہے پیزنٹیشن اچھا کس چیز ایک اور کوئی نہیں بولے گا پیسے اب تو یاد کرنے والا ہنڈرڈ روپیز نکلا اچھا بتانا آپ نے صرف یہ ہے کسی اور نے اگر کہواز نہیں تو پیر اپرائز کینسل انہوں نے کہا ری ویلیویشن آف ایکس ایسرٹ کے کیس میں ڈسک لوئیرز بھی لکھیں گے مجھے یہ بتا دیجئے ری ویلیویشن کرایا ایسرٹ کو سپیسیفکلی کون سے ڈسک لوئیر فائنیشن سٹیٹمنٹ میں آتے ہیں اگر ری ویلیویشن نہ ہی ہوتی تو کاس اور ویلیویشن فرق ویلیویر کا نام نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو ڈسکرویر دیا یا نہیں دیا یا نہیں انڈیپینڈنس ویلیویر کا نام ٹھیک ہے اور ڈیفرنس یہ ٹھیک ہے یہ دو چاہ چاہ لیکن بہر لیکن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ایسرٹ ری ویلیویر کریں تو سٹینڈر کس ڈسکلویر ریکوائر کرتا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ ری ویلیویشن میں اگری اچھا یہ دو مین پروسیزن ہم لکھ چکے ہیں پہلے یہ باقی پروسیزن بتا رہا ہے اگری جو ویلیویشن سرپلس ہے اس سرپلس کے ساتھ اگری کرنا چاہیے بھئی ریپورٹ کے اندر سرپلس ہے بیلنس شید میں وہی ہو ویلیویشن دیکھنا چاہیے انٹائر کلاس کیا ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے ڈیٹ اف ڈیویویشن نہیں آتی کیا ڈسکلوزر میں اپ ٹو ڈیٹ ہے میتھڈ کنسیسٹن یعنی ریویشن کے لئے ڈیفرن میتھڈ ہوتے ہیں میتھڈ کنسیسٹن ہونا چاہیے سارے ایسٹ کا ڈسکلویر چیک کریں جو سٹینڈر ڈیویشن سرپلس کو ری کلکلیڈ کریں اپروپریٹ لی کانٹ فار ہوا ہے نیت اف ڈیفر ایکس فیزی دیکھیں ایسٹ کی ایسا تو نہیں کہ فیزیکل کنڈیشن کے مطابق وہ ایمپیر ہونا چاہیے اور اس کی ریویشن پرانہ سے ایسٹ پڑھا ہوا ہے زنگ لگا ہوا ہے اور اس کی ریویشن کروا دیں اچھا آپ بتائیے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ نے پڑے سمجھ آگئے یہ ہے کنسپٹ اچھا اس میں کتنے ایسے پروسیجر ہیں جو آپ کو یہ پڑے بغیر یہ کنسپٹ پڑے بغیر ذہن میں آگئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے سوانٹس ہیں جن کے ذہن میں یہ جو پروسیجر لکھے ہوئے ہیں 50% پروسیجر 50% سے اسے زیادہ پروسیجر یہ پڑے بغیر آگئے تھے ہاتھ اٹھائیے ذرا ایسے 50-50 چلیں کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھ کے بھی اگر سمجھ آگے تو بہت ہے سیلف کنسٹرکٹیڈ فکس اچھا اس میں بتائیے سیلف کنسٹرکٹیڈ کیا پروسیجر دیکھیں گے کہ کمسی ہے کمسی ہونی چاہیے ہمارے کلائنٹ سنیں یہ بھی پریکٹیکل ایجیمپل دے رہا ہوں کلائنٹ تھا اس کے ڈیفرنٹ پروڈیکٹ سے ہر سیڈیز میں اور ڈیریکٹرز کی پرفرمس ویلیویٹ ہوتی تھے کہ اس سال میں کتنے پروڈیکٹ کمپلیٹ کیے تو کرتے کیا تھے جب یرینڈ قریب آتا جون دے کہ سر یہ تو ابھی یوز میں نہیں آئے کیونکہ ورکن پروسس میں آنا بھی نہیں تھا تو یوز میں نہیں ہے کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے غضت ہے اسے ورکن پروسس میں چاہیے اور فکس کی کڈگری میں نہیں آئے یہ سی ڈیویو آئی پی کی کڈگری لیتا ہوتی ہے نا اور اس پہ ڈیپی سیشن کب سے سٹارٹ ہونی چاہیے کمپلیٹ ہو جائے آئی کی نے پوچھا دو مہینے پہلے ڈیپی سیشن ڈیر ایک مہینے با سٹارٹ ہوئی ہمیں کیسے پتا چلے گا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ریڈی ٹی یوز ہے نہیں ہمیں پریکٹیکل کیسے پتا چلے گا موسیقل ویریفکیشن سے آپ کو پتا نہیں جل سکتا سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے انجیمیئر کا جو ہمیں بتاتا ہے کہ بیلڈنگ ریڈی ٹو یوز ہے ہم نے اسے کہتے ہیں کمپلیشن سرٹیفیکیٹ کمپلیشن سرٹیفیکیٹ کنسٹرکٹی اچھا اور کیا پروسیزر پر فارم کریں گے جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کے اوپر پروسیزر تو بتائیں کنسٹرکشن میں خرچہ لگا ہوگا تین طرح کا خرچہ لگا ہوگا مٹیریل لیبر مٹیریل کا ایکسپینس جو لگا ہے کنسٹرکشن پر پر شیئر نوائز سے ویریفائی کریں گے لیبر کا ایر اوبر ہیڈ کا بیلز وغیرہ سے یا جو بھی ریلیمنٹن دمائشیز ہے ان سے اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے آہاں 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 بلکل بے فکر جب تک چاہی نہیں آئے کی میں نہیں جاؤں گا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں آپ ادھر بیٹھیں میں ادھر بیٹھیں وہ کون سا پروسیجر ہے جو اگر تو ایسیڈ ورک ان پروسیس میں ہے ابھی یہ رینڈ بے تو پرفارم نہیں کریں گے لیکن اگر ایسیڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پرفارم کریں گے کیسے کیسے ویریفائی کریں کہ ٹھیک ہے کے نہیں ایکسپرٹ کی رائے لے جائے گی اس کے لائف کے اوپر منجمنٹ سے بھی ڈسکس کیا جائے گا ٹھیک ہے اور ہم انڈسٹری کے ساتھ بھی کمپیر کریں گے کہ اس کی یعنی ان شارٹ کہ دو تین پروسیجر ہم اس میں انکلوڈ کر دیں گے کیونکہ اگر ایسیڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے چاہے ایک مہینہ بھی استعمال ہو کہتا ہے انسپیکٹ پرمیشن آف ایتھارٹی اسے پھر مجھے یہ آپ نے کلمہ چونگ میں دیکھا مسود ہسپیڈل اس کی اخبار میں پڑا تھا میں نقشہ پرو ہوا تھا شاید چار فلور کا پانچ فلور انہوں نے بغیر اجازت کے کنسٹ کر لیا تھا اور کوٹ نے اس کو اڑا دیا کوئی مسئلہ نہیں ادھر کون سا ٹریفک گزر نہیں تھی لیکن ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا نقشہ جیسا پرو ہوا ہے بیلڈنگ ویسے ہی کنسٹ ہونی چاہیے تو یاد رکھے اگر کوئیسل میں صرف اتنی سی بات کر دی نا کہ بیلڈنگ ساری ٹھیک نہیں کھڑی ہوگی بیلڈنگ آپ نے سارے چیک کر لیے ہاں صرف نقشہ نہیں پرو ہوا ہوا اس کا کیس چل رہا ہے تو یاد رکھے ہمیں ہو سکتا ہے اس ایسیڈ کو رائٹ آف کرنا پڑے اور کرنا چاہیے کیونکہ اگر ریگولیٹی تھارٹی سے پرو نہیں ہو نا یہ سب سے اہم پروسیجر یہی ہے سیمپل آف کاس یہ ہمیں دسکس کر لیا مٹیریل کے ساتھ کب کب آلی آر یو آ ہم بارو کاس اگر کوئی ہے اس کی capitalization and review list of capital expenditure جو expenditure capitalized ہوئے ہیں اس کی list دیکھیں کیوں چھوٹے revenue expenditure نہیں ہوئے کیا compare budget with actual cost اندازہ کتنا تھا اس اندازے سے زیادہ تو نہیں ہے اچھا مجھے یاد آیا accounting میں جب میں سوڈ تھا ایک adjustment ہوتی تھی کہ work in process پہ impairment loss record ہو سکتا ہے یا آپ نے پڑی adjustment work in process پہ بھی impairment loss record ہو سکتا ہے اگر exactly اسی concept کو سامنے رکھتے ہوئے capital working process پہ impairment loss regard تو یہاں پہ بیسیکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکشوال cost بجیٹ سے بہت زیادہ تو نہیں بڑھ گئی اتنی زیادہ کہ وہ project profitable نہیں رہا risk assessment کا question بھی پوچھ لیتا ہوں اسلام آباد میں آپ کا hotel ہے اسلام آباد خدا نہ بھم دھم آکے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور اب کوئی لوگ بھی اسلام آباد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے سیر تحری کرنے کے لئے آپ کی financial statement پہ کیا فرق پڑے گا going at least impairment loss record کرنا پڑے گا آپ کو اس hotel گئے کیونکہ کسٹمر کم ہوگی پروفیٹ بیلٹیوز کی کم ہوگی اس لیے اس کیس میں بھی اگر cost زیادہ بڑھ جائے actual اور project profitable نہ ہو impairment loss record کرنی پڑتی ہے اس لیے budget اور actual cost کا comparison دیکھ رہے ہوں expert assessment of SOC means stage of completion کیوں اگر working process ہے تو expert سے پوچھیں گے کتنے percent complete ہوا ہے اور even complete بھی ہوگیا نا تو پھر بھی expert کو بلاتے ہیں اگر complete نہیں ہوا تو پھر بلاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے percent complete ہوگیا کتنے percent رہ گیا اور اگر complete ہو جائے تو completion certificate انجینئر دیتا ہمیں کہ یہ project complete ہوگیا ہے چیک depreciation starts on completion presentation chack whether disclosures required by ifrs have been included in financial statements اور جو بھی ہوگا جو بھی ifrs کہتا ہوگا وہ ہوگا جو بھی ifrs کہتا ہوگا وہ ہی ہوگا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے وہ disclosure لکھنا لازمی نہیں ہے یہ لائن لکھنی لازمی ہے یہ لائن ہمارا کملیٹ پروسیجر ہے اگر آپ کو ڈسکلویر پتا ہے تو انکلوڈ کرنے جیسے ایک ویسن میں اس نے کہا کہ انیوینٹری پلیج کروائی ہوئی ہے تو ہم نے کہا اس کے ڈسکلویر آئیں گے لیکن اگر ہمیں نہیں یاد کہ اس میں ڈسکلویر کیا کیا دینے ہیں کہ لون کی ٹائپ ہے اس کا ریٹ لون بغیرہ بتا نہیں تو صرف اتنا لکھ دیں اچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ فکس ایسرس کا ایریا وہ ہے جس کے اوپر آئی کے اپنے سب سے زیادہ کوئیسن پوچھے ہوں میں لیکن اس کی پریکٹیس کرنے کے بعد کیا آپ کو لگا کہ یہ مشکل ہے فرنکل کتنے سٹورن کو لگا کہ یہ مشکل ہے اور کتنے سٹورن کو یہ لگا کہ ہم اگر یہ نہ بھی پڑھے نا تو ہر ایک ہیڈنگ اب مزید ایک دفعہ بھی نہ پڑھیں تو ابھی بھی اس قابل ہیں کہ اس کی ہر ایک ہیڈنگ کے اندر 50% سے زیادہ پروسیجر بتا سکتے ہیں یہ ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے پھر بھی آپ کو ریکمنٹ کیا ہے کہ ریسک نہیں لینا اور وان پیجر سے یاد کرتے رہنا لیکن اگر آپ یاد نہیں بھی کرتے نا ایک دو دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں تو کیسٹڈی ٹیمٹ کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ کیسٹڈی ٹیمٹ کرنے کے قابل ہیں کے نہیں کیسٹڈی کی پریکٹس کریں گے تو ہاں ابھی پانچ سات میند میں چاہے آجائے کی بے فکر تب تک ہم کچھ کیسٹڈی کی ڈسکیشن کر لیتے ہیں پاوز کیجئے گا چلیے اب اسائلمنٹ کے کچھ کوئیسٹنز ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہم دیکھے کہ آئی کیپ کیسے اس چیپٹر میں سے کیسٹڈی پوچھتا ہے کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور ہم اس کو ٹیمٹ کرنے کے قابل ہیں کے نہیں اور خاص اور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں صرف چیپٹر ٹین سبسٹینٹیو پروسیجر کے کنسپٹس ہیں یا کہ کسی اور چیپٹر کے بھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کہہ رہے ہیں فار ایچ آف دا باب انڈیپینڈنٹ میٹرز اچھا اوپر دو میٹرز تھے میں نے صرف جو ریلیونٹ تھا پارٹ ون وہ سامنے رکھا ہے آپ کے اس سے مجھے پتا چل گیا کہ آڈیٹ پروسیجر بتانے ہیں سبسٹینٹی پروسیجر کا کوئسٹن ہے ب میں کہہ رہے ہیں ڈسکس دہ امپلیکیشنز آن ڈی آڈیٹ بورڈ چیپٹر یعنی اگر پروسیجر پروسیجر کرنے کے بعد ایویڈینس وغیرہ ہمیں نہیں ملتا یا منیجمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی تو پھر کیا کریں گے اس میں خاص طور پر دیکھئے گا میں کس انفرمیشن سے کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ کیا پروسیجر لکھنے ہیں آپ نے یہ سکل میرے ساتھ سیکھنی ہے کہ کوئسٹن میں کس لفظ سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا پروسیجر ایک ایک ایگزیمپل دے دوں ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھئے گا چیپٹر ٹین کے پروسیجر کا کوئسٹن کرتے ہوئے حکیم لکمان کے بارے میں کیا مشہور تھا کہ جو جڑی بوٹی ہے نا جڑی بوٹی ہے چاہے آگئے شاہبہ شاہبہ شاہے نہیں آئی یہ کچھ ہو رہا ہے میرا حال چلے جو بھی آگئے لے آگئے لے آگئے چاہے کالیج والی تھی وہ کالیج والی چاہے آپ کو شاید اتنی پسند نہ آتے ہیں کوئی بات نہیں پرسو پرسو والی کلاس میں چاہے کا پہلے سے رینمنٹ کرنے ہاں وہ حکیم لکمان کی بات درمیان میں رہے اس کے بارے میں مشہور تھا جڑی جب وہ جنگل سے گزرتا ہے نا جڑی بوٹی ہے خود اس سے بتاتی ہیں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے اور میں اس مرض کی دعا ہوں تو آپ نے بھی حکیم لکمان بن جانا ہے چیپٹر ٹین پڑھتے ہوئے آپ کو کوئیسن خود بتائے کہ میرے سلوشن میں یہ پروسیجر پرفارم کرنے ہیں اور اب یہ دیکھئے کہ چیپٹر خود کیسے آپ کو بتائے گا یہ کوئیسن کیسے بتائے گا کہ کون سے پروسیجر پرفارم کرنے ہیں اندی ڈراڈ فینینشل سٹیٹمنٹس او ای پرائیویٹ لیمٹ ای ڈی پیل فار دی یئر اینڈیٹ تھرٹی ای جون ٹوینٹی ٹوینٹی ون روک کے یہاں پہ مجھے بتائیے کون سے پروسیجر کی طرف لے کریں ایک تو سیلف کنسٹرکٹڈ اس کا مطلب ہے یہاں تک کوئیسن کو اگر ختم ہو جاتا تو ہم نے کون سے پروسیجر لکھنا ہے سیلف کنسٹرکٹڈ فکس ایسٹڈ کے لیکن کوئیسن چل رہا ہے تو میں بھی ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور پروسیجر بھی لکھنے ہوں سیلف کنسٹرکٹڈ کے تو لازمی لکھنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی کوئیسن یہاں تک ہمیں سیلف کنسٹرکٹڈ کا پتہ چل گیا کس لفظ سے کنسٹرکشن سے کہ اس نے کہا ہے کہ سی دللللیو ای پی مے کنسٹرکشن کے انکلوڈیڈا پروڈجیکٹ یہاں تیم ہے کہ یہاں تک یہاں تک دیپریشیشن کے پروسیجر کی انفرمیشن نہیں وہ کہہ رہا ہے کلائنڈ نے دیپریشیشن چارج نہیں کی یہاں پہ جو اس اس دو سینٹنسیز میں ایشو ہے وہ کیا ہے بھلا دیپریشیشن کا نہیں ہے سٹیج آف کمپلیشن کا ہے کلائنڈ کہہ رہا ہے کہ کمپلیڈ ہوا ہے یہرینڈ کے بعد اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لاس پاسٹ اگر تیس اپریل کو انکر ہوئی ہے تو یہ تیس اپریل کو کمپلیڈ ہو چکا تھا ہو چکا تھا تو یہاں پہ ایک سٹیج آف کمپلیشن کا فرق ہے ڈیپریشیشن کا فرق بھی آر اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کمپلیڈ تیس اپریل کو تو پھر ڈیپریشیشن کی بھی کھلتی ہے آگے کہہ رہا تھا جب کبھی کوئیسن میں یوزفل لائف بتائے جب کبھی کوئیسن میں اس کا مطلب ہے وہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے تو اب ہمیں اس پورے کوئیسن میں تین انفرمیشن کو ویریفائی کرنے کے پروسیجر بتانے ہیں ایک کنسٹرکشن دوسرا کمپلیشن کی سریٹ پہ ہوئی اور تیسرا تین یئر کی ویریفائی کہ کیا یہ لائف یہ تین یئر ریزنیبل ہے یعنی تین یئر کا مطلب ڈیپریشیشن کی ویریفیکیشن کا پروسیجر کیونکہ تین یئر ڈیپریشیشن کے لیے یوز ہوں گے نا تو ہم نے کنسٹرکشن کے پروسیجر لکھنے ہیں اس میں خاص طور پہ ایکسپرٹ کی سٹیج آف کمپلیشن ایکسپرٹ کے سرٹیفیکیٹ کی بات کرنی ہے اور پھر یہ تین یئر کی وجہ سے ڈیپریشیشن کے پروسیجر بھی لکھیں گے کلیئر اب میں آپ سے وہ پروسیجر پوچھیں گے کنسٹرکشن ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے اور آپ بتا بھی دیں گے گھر جا کے ایک دفعہ سلوشن لیکھ لیجئے گا کوئی پروسیجر سمجھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا میں بھی صرف آپ کو کوئیسن کا نیلیسز کرنا سکھا رہا ہوں اگر یہ لائن نہ نہ ہوتی ہے یہاں تک یہ والی لائن تو پھر ڈیپریشیشن کے پروسیجر نہ لکھتے کنسٹرکشن کے لکھتے کمپلیشن کے لکھتے اچھا یہ جو آگے اس نے بات بتایا ہے ڈرافٹ فینینشل سٹیٹمنٹ شو پروفٹ بیفور ٹیکس یہ کس لئے بتایا ہے پارٹ اے کلکلیٹ ہو گیا بی میں امپیکٹ آن آڈڈٹ رپورٹ وہ کیسے ڈسکس کریں گے ہم کہیں گے اگر تو یہ جو اس نے ڈیپریشیشن وغیرہ اور کنسٹرکشن اپروپریٹلی ریکارڈ کی ہے اند موڈیفارڈ اپینین اور اگر نہیں کی تو پھر میسٹریٹمنٹ ہوگی ایفیکٹ کالیفارڈ یاڈڈ کلیر اچھا بتائیے کیا صرف اند موڈیفارڈ اگر سب کچھ سٹیگ ریکارڈ ہوا ہے تو اند موڈیفارڈ اپینین کے ساتھ کی پیراگراف آئے گا کی آڈڈ میٹر آ سکتا ہے کیونکہ یہ سگنیفیکنٹ ڈیشو ہے ری ویلیویشن ایمپیرمنٹ ڈیفر ٹیکس لیز گوڈ ویل یہ سارے کی آڈڈ میٹر سگنیفیکنٹ ایریاز کی آڈڈ میٹر کی طرف جائیں گے کلیر اب اگلا کوئسن اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے نہ ایسے نہ کریں جب تک جوس ہتم نہیں ہوتا جب تک آخری سٹرونٹ کا جوس ہتم نہیں ہوتا نہیں سمجھ آ رہے چلے کل پھر آپ کو ایک بادہ بھائی جان بادہ کر کے جانا ہوگا آپ کو بادہ کر کے کہ آپ یہ یہ جو اسائنمنٹ تھی لیکچر کی صبح والے لیکچر کی لیکچر ایٹی ایٹو کی ہوم سائنمنٹ کل کمپلیٹ کر کے لائیں گے بادہ کرتے ہیں ریٹن فارم میں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے کے نہیں اور مجھے بھی پتا چلے میں کچھ سکھا پایا ہوں کے نہیں ٹھیک ہے پکی بات ہے چلیے آج کا لیکچر پھر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ